زمین کی کیا اہمیت ہوتی ہے، سوائل کی کیا امپورٹنس ہے کسی بھی پودے کو گانے کے لیے دنیا بھر میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے پاکستان کے ریسرچ کے ادارے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں تقریب پورے ملک کے جو زمینوں کی بات کرنے تو بہت جو ہے نا تقریب بنجر ہو چکی ہے کسانوں تک فارمرز تک آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی جارہی ہیں زمینیں جو ہوتی ہیں وہ جب فرٹائل تب رہتی ہیں جب اس کے اندر ایک خصوصی مقدار جو میں بیکٹیریا، فنگس اور اس طرح کے جو نباتات ہوتے ہیں وہ موجود ہونا ضروری ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جو کورٹن کی فصل ہے کورٹن کے پلانٹ کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہوتے ہیں بہت کام کاشکار ایسے ہیں جو زمین کا تذجیہ کرواتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زمین کی نویت کیا ہے اس میں کن اجزاء کی کمی ہے سب سے پہلے زمین کا تذجیہ کروانے کے بعد پھر اس کی سپارشات کے مطابق خادوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو ایک ورلڈ وائٹ پروگرام شروع گیا گیا ہے ری جنریٹیو ایکریکلچر کا آپ جس طرح بی سی آئی کا حصہ بن رہے ہیں اسی طرح سے آپ اس پروگرام کا بھی حصہ بنیں گے پانی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں زہروں کا زیادہ استعمال ہے جہاں خادوں کا زیادہ استعمال ہے ان فصلوں کو ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے ری جنریٹیو ہے کیا وہ یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے جو ریسورسیز ہیں انہی کو استعمال کرتے ہوئے فصلیں گا دیئے لیو ٹکنالوجی کے ذریعے سے یہ ان سارے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بار بار زمین میں حال جلاتے ہیں تو وہ بار بار اس کی جمعی خوش پونے سے اور نامیاتی مادے کے جلنے سے وہ زمین سخت ہو جاتا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کی بہتری کے لیے کپاس کی اوپر ایک خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈاٹ کوٹن کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں سج جعفری اور ڈاکٹر جعوید حسن آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کے ہمارے ساتھ جو مہمان سپیکر ہیں وہ ڈاکٹر فیاز احمد صاحب ہیں جو سی سی ایر آئی ملتان کے اندر پلانٹ فیزیولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر صاحب تینکیو فور جوائننگ ایس آپ کی بلکہ مہربانی کے آپ نے مجھے موقع دیا ہے تاکہ اپنی آواز میں کسانوں پر پہنچا سکتا تینکیو سر ناظرین آج کے پروگرام میں آپ کو ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتائیں گے کہ زمین کی کیا اہمیت ہوتی ہے سوائل کی کیا امپورٹنس ہے کسی بھی پودے کو گانے کے لیے اور کیونکہ یہ ہم کورٹن سے ریلیٹڈ شو کرتے ہیں تو اس کے اندر فوکس ہمارا کورٹن سے ریلیٹڈ ہی ہوگا کورٹن کے حوالے سے ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کپاس کے پودوں کو اس وقت کیا کیا مشکلات درپیش ہیں زمین کے حوالے سے اس زمین کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں ہمارے جو یہ ریسرچرز ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا کیا ریسرچ ہو چکی ہے اور دنیا بھر میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے پاکستان کے ریسرچ کے ادارے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس ریسرچ کو کسانوں تک فارمرز تک آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے کیا کیا کوشش کی جارہی ہے اس کے اوپر ہم ڈسکیشن کریں گے آج کے اس پروگرام میں اور ہم ریجین ایگری کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ریجین ایگری کلچر اس پر پوری دنیا کے اندر اس کا ٹرنڈ ہے اور پاکستان میں بھی اس کی اوپر سیمینارز کیا جا رہے ہیں ویرنیس بڑھائی جا رہی ہے فارمرز کی بھی اور گروہرز اس کی طرف جو ہے وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے ریسرچرز انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے اس بارے میں اور آپ کے لیے بھی بہت نئی معلومات آج کے اس پروگرام میں آنے والی ہیں تو ڈرکس اپ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ بڑا امپورٹنٹ پروگرام میرے خلال میں یہ بیس ہے اگر ہم سیڈ سے بھی سیڈ کی بھی بات کریں تو سیڈ سے پہلے زمین کی اہمیت آتی ہے یہ بیچ کو بھی ظاہر ہے آپ نے زمین میں ہی بونا ہے تو زمین کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ہم ایک پودے کی بات کریں اگر پودے کی جگہ کی بات کریں جہاں پر وہ اکتا ہے زمین جو ہے اس کے لیے ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے ٹھیک ہے تو زمینیں جو ہیں وہ ہماری اس وقت تقرم اپنے تقریباً پورے ملک کے جو زمینوں کی بات کریں تو بہت جو ہے نا تقریباً بنجر ہو چکی ہیں ہم نے ان کے اوپر جو ہے نا کام نہیں کیا جس کی ویسے اس وقت جو آرگینک میٹر اگر ہم مثال لیں جو نامیاتی مادہ ہوتا ہے جو کہ تقریباً پانچ فیصد جو ہے نا کہ ایک اچھی زمین کے اندر موجود ہونا چاہیے جس سے ایک پیداوار بہت اچھی آ سکتی ہے اور وہ کام موقع پاکستان کے اندر جو اس ٹیم جہاں سے بھی ٹیسٹ کروالیں تو لیس دن ون پرسنٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ لیس دن پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے اورگینک میٹری اسٹم آ رہا ہے نا تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زمینوں کے ساتھ کیا کی ہے میں اس کے لئے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم نے اپنی زمینوں کو مار دی ہے مار دی ہے زمینوں وہ کیسے کہ زمینیں جو ہوتی ہیں وہ جب فرٹائل تب رہتی ہیں جب اس کے اندر ایک خصوصی مقدار جو میں بیکٹیریا فنگس اور اس طرح کے جو نباتات ہوتے ہیں وہ موجود ہونا ضروری ہوتے ہیں ہم نے ان کے اندر جو ان آرگینک فرٹیلائزرز تھے بے تھاشا اس کا استعمال کر کر کے ہم نے اس زمینوں کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہے ہم نے آرگینک میٹر کے اوپر کام نہیں کیا آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے زمانے کے اندر جو ہے نا وہ سارا جو عام طور پر جس کو ہم گوبر کی خات کہتے ہیں اس کا استعمال کیا جاتا تھا اس کے اوپر پورا ایک ٹائم دیا جاتا تھا فصل کے بعد ٹھیک ہے لیکن وہ ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے لئے اس کی جو اہمیت ہے اگر ہم بات کریں ہم بات کرتے ہیں وائٹیز کی کہ ہم بات کرتے ہیں سیڈ کی پیسٹی سائیڈ کی ساری چیزوں کی لیکن ہم سوائل کی بات نہیں کرتے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے اپنی زمینوں کو کیسے بہتر کرنا ہے اگر ہماری زمینیں اچھی ہوں گی تو وہ پودے کی پرویریش اچھی کر سکیں گی اگر زمینیں اچھی ہوں گی تو قوت مدافیت بھی ہوگی پودے کے اندر پودا جو ہے وہ اور موسمی تبدیل ہو رہے ہیں لیکن ہم نے زمینوں کے اوپر کام اگر کیا ہوتا تو قوت مدافیت بھی ہوتی پودے میں کہ ہم نے پودے کے لیے جو ہے نا وہ محول دے سکیں جس کے اندر وہ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اپنی پوری جو پیداواریں وہ دے سکیں تو کپاس جیسا کہ ہمارا بہت اہم فصل ہے تو ہمیں جو ہماری زمینیں ہیں جو وہ ایریت جہاں پر کپاس اکتی ہے ان ایریت میں خاص طور کے اوپر اس کے پر کام کرنے کے ضرورت ہے اور بہت اچھا ہے کہ آج ڈاکٹر فیاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اس چیز کے اوپر ان کا پودے کے فیزیالوجی کے بارے میں جو ہے نا بہت زیادہ جانتے ہیں اس کے ساتھ سوائل کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج جو ہے نا زیادہ سے زیادہ چیزیں اس کی طرح سیکھنی چاہیے اور ہم یہ پیغام جو ہے یہ انفرمیشن جو ہے وہ کاشتکار تک پنچھا سکیں کہ وہ اپنی زمینوں کے اوپر جو ہے نا توجہ دیں نہ کہ صرف سیڈز اور وائٹیز اور پیسٹی سائیڈ اور صرف خادوں کے اوپر انحصار کرنے کے بجائے کہ وہ ہم نے کون سے وہ عمل کرنے ہیں کہ ہماری جو زمینیں وہ مستقل طور کے اوپر جو ہے نا ایک اچھی پیداوار دیتی جائے چلے ہم ڈاکٹر فیاد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر جو کورٹن کی فصل ہے کورٹن کے پلانٹ کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہوتے ہیں سر یہ تھوڑا ہماری ناظرین کی آگاہی آپ دیجئے گا ان کو اس حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جیسے ڈاکٹر جوئیس صاحب نے بات کی ہے زمینوں کے حوالے سے تو اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں زمین جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اور زمین ایک بنیاد ہے جس سے پودنے گزا لینی ہے پانی لینا ہے اور اس کے بعد اس نے پیداوار دینی ہے تو زمین اب کسان جو ہیں وہ بڑے عرصے سے کاشکاری کر رہے ہیں سال ہا سال سے فصلیں اس میں بو رہے ہیں لیکن بہت کم کاشکار ایسے ہیں جو زمین کا تجزیہ کرواتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زمین کی نویت کیا ہے اس میں کن اجزاء کی کمی ہے کن اجزاء زیادتی ہے ان کی اور کیسے کمبینیشن میں نے فٹیلائزر کا کر کے دینا ہے ان چیزوں کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ بس ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ ہر سال میں نے کپاس کو تین بوریاں یا چار بوریاں یوریاں کی دینی ہے اور اگر وہ اس کے پاس استطاعت ہے تو ایک آدھ بوری وہ ڈی ای پی کی بھی ڈال دیتے ہیں لیکن کوئی پراپر جو سسٹم ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پوری دنیا میں جو بھی کاشکاری ہوتی ہے جو اڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ جو بنیادی چیز ہے وہ زمین کا تجزیہ ہے سب سے پہلے زمین کا تجزیہ کروانے کے بعد پھر اس کی سپارشات کے مطابق خدوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ چیز بہت کم ہے جو پڑے لکھے فارمر ہیں وہ تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور مستقل بنیادوں پر وہ ہر دو تین سال کے بعد تجزیہ کرواتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ زمین میں گزائی ازا کا جو ٹرینڈ ہے وہ کدھر جا رہا ہے اس کی ذرخیزی میں کمیہ آ رہی ہے یا اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسا گزائی جوز ہم جو بار بار آ رہے ہیں وہ کہیں زیادہ اس کی مقدار تو نہیں ہو رہی دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی گزائی جوز کی کمی ہو اس سے پیداوار متاثر ہوگی یا کسی گزائی جوز کی زیادتی ہو جائے اس سے بھی پیداوار متاثر ہوتی ہے تو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے بیلنس اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جب زمین کا تزیہ ہوگا اور اس کے مطابق خادوں کا استعمال کریں گے فصل کو اس کے ساتھ ساتھ جو فصل لگائی گئی ہیں فصل نے کتنے اجزاء زمین سے ایک فصل نے حاصل کر لیے ہیں ان چیزوں کا علم بھی ہونا ضروری ہے تاکہ اگلی فصل میں اس کے حساب سے خادوں کا استعمال کریں گے ابھی ہم میں ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی ہم چیلنجز کی اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو مسائل ہیں ہم پہلے اگر ان کو ایک بار کھول لیں تو ایک ایک کر کے پھر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان مسائل کو اڈریس کریں تو پہلا مسئلہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ زمین کا سوائل ٹیسٹ نہیں ہوتا زمین کا تزیہ نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے تو اس سے آگے ہم چاہیں گے کہ آپ کنٹینیو کریں جی جی بالکل اس کے بعد بیج کا مسئلہ ہے بیج جو کسان استعمال کرتے ہیں اس میں سورس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سورس اس کا اصلی ہے یہ نقلی ہے اس کے علاوہ جو سیڈ استعمال کیا جا رہا ہے وہ پیور بھی ہے یا نہیں ہے اور جو بریٹی وہ جو بریٹی کا نام دے کر اسے سیڈ دیا گیا ہے کیا وہ واقعی وہی بریٹی ہے یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جن کی وجہ سے پرابلم آتی ہے سیڈ کی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فارمرز جو ہیں وہ اپنے فارمرز سے ہی سیڈ لے رہے ہوتے ہیں جو فارمر نے اپنی پچھلی فصل سے اس کو کہلنے کے تیار کیا ہوتا ہے تو اس میں جرمی نیشن ٹیسٹ کا کوئی پرابر نظام نہیں ہوتا اس کے اندر اگر بیماریاں کوئی کیریور ہو رہی ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تو یہ مسائل ہیں بیچ کے جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ پودے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کپاس جو کہ گرمیوں میں لگائی جاتی ہے تو خصوصاً جو کپاس کا ایریا ہے وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جو ٹمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے پودا جو ہے مشکل حالات کا سامنا کرتا ہے جس میں جو پھر لگتا ہے شروع شروع میں وہ گر جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وائٹ فلائی ہے سفید مکی اس کا حملہ بڑھ جاتا ہے تو یہ وہ مسائل ہیں جن کو اٹریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں پکر کے مسائل ہیں جس میں چنائی میں بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا جس سے کپاس کی جو کورٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ چیز ہے کہ گلی کپاس جو چنتے ہیں اس سے کپاس جو روحی ہے اس کی کورٹی بھی خراب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں بیج ہوتا ہے بنولا ہوتا ہے اس کی کورٹی بھی خراب ہوتی ہے تو یہ بنیادی مسائل ہیں اچھا ان سب چیزوں سے نبر دازمہ ہو گئے جب کسان اپنی فصل تیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو مارکیٹنگ کے مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی وہ کسان کہلنے کے متزن ہوتا ہے اور مایوس ہوتا ہے خصوصاً اس سال جس سال کپاس کی پیداور زیادہ ہو جائے تو اس سال پھر اس کو پراپر ریٹ نہیں ملتا جبکہ دوسری فصلیں اس کے مقابلے میں وہ زیادہ اس کو پراپر دے رہی ہوتی ہیں تو یہ بنیادی مسائل ہیں جن کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہو رہی ہیں یہ بہت ہی امپورٹنڈ میرے خیال ہے ڈوکٹ صاحب نے بڑا کمپریہنسیبلی اس کو کور کر دیا کہ جو کاشکار کو مسائل ہیں وہ صرف زمین کے مسائل نہیں ہیں بلکہ زمین ایک بنیاد ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ جس طرح ایک انسان کے لیے اہمیت ماں کی ہوتی ہے زمین کی اہمیت بھی فصل کے لیے ماں کی ہوتی ہے تو سوائل ٹیسٹنگ نہیں کرواتے پھر یہ کے بیچ کے مسائل ہیں اس کے بعد پھر پیسٹیسائٹس اور ان معاملات سے بھی پرابلمز کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے کسان کو اور یہ سارے مسائل عبور کر کے جب کسان مارکٹ میں پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کو جوہ وہ ریٹ نہیں مل رہا تو یہ جو سٹیجز ڈاکٹر صاحب نے گنوائی ہیں مسائل تو ہمارے سامنے بہت اچھے طریقے سے آگئے ہیں اچھا ڈاکٹر فیاد صاحب آپ کے سر نالج میں ہے کہ ڈاکٹر جعوید کے تعاون سے جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے تو ہم اس میں مسلسل اس چیز کی اوپر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کارٹن کی بہتری لانے کے لیے آل پاکستان ٹیکسٹائل میل ایسوسییشن اس نے جو کوششیں شروع کی اس کے تحت کچھ نہ کچھ بہتری تو آئی ہے اور ہمیں اس سیزن کے اندر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کارٹن کی پروڈیکشن خاص طور پر پچھلے سال ہم جسے ایک ڈیزاسٹر کی کیفیت میں تھے اس کی نسبت بہت بہتری آئی اور اسی بہتری کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کو ایک بریدنگ سپیس ملی ہے جو کہ اس مشکل ترین مارکٹ میں جب ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر بھی بوری طرح سے جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے تو کارٹن یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ مل رہی ہے اور اس کی اویلیبلیٹی آسان ہے کالٹی بھی ایسی موجود ہے جس کو ہماری ملز یوز کر سکتی ہیں تو اس کیوں پر اپٹیما آلریڈی کوشش کر رہی ہے اور آپ کی طرح کی جو ادارے ہیں کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے اور پاکستان کارٹن سینٹرل کمیٹی اور مختلف اس کے اندر پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا رول اس کے اندر اگر پلے کرے تو میرے خیال میں پاکستان کی جو سب سے زیادہ ویلیو ایڈٹ کراپ ہے وہ کپاس کی کراپ ہے ٹھیک ہے غزائی ضروریات کے لیے ہمیں یہاں پہ گنہ بھی ہوگانا ہے گنہ بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے لیکن اگر ہم ویلیو ایڈیشن کی بات کریں گے اور ایکسپورٹ کی بات کریں گے جو کسی بھی ملک کی ایکانومی کی بیک بون ہوتی ہے تو اس بیک بون کو سپورٹ دینے کے لیے کپاس کی فصل کی اوپر ایک مین فوکس کرنا ضروری ہے اور یہی اپٹیما کے فورم سے بات ہو رہی ہے اور اپٹیما کارٹن فانڈیشن جو بنی ہے اس میں بھی ڈرکٹ صاحب ہر جگہ جا کے یہی بات کر رہے ہیں کہ کارٹن کی جو کراپ ہے اس کے لیے ایک نیشنل کارٹن ویجن کی ضرورت ہے ہم ایک نیشنل کارٹن پالیسی بنائیں نیشنل کارٹن ویجن بنائیں اس کے تحت ہم پھر یہ سارے ڈپارٹمنٹس ایک جگہ ان لائن ہو سکتے ہیں اور ہم کوئی بہتر اور بڑے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیف کر سکتے ہیں تو اب ہم تھوڑا ان مسائل کی اوپر ان کے جو حل ہیں اس کی اوپر میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں ڈرکٹ صاحب آپ سے بھی اور ڈرکٹر فیاض صاحب سے بھی ہم اس کا حل پوچھیں گے انشاءاللہ یہ جو مسائل آپ لوگوں نے بتائے ہیں اس میں اگر ہم سٹارٹ کریں ری جنریٹیو اگری کلچر کے حوالے سے کہ دنیا بھر میں بھی اب سوائل ہیلت کی اوپر بات شروع ہو گئی ہے اور کافی کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اس چیز کی اوپر ریسرچ کافی پہلے مکمل کر لی تھی اور وہ بہت پیچھے تھے پاکستان کے مقابلے میں پاکستان کا جو پنجاب کا ایری ہے اس کی اوپر تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جب انگریز یہاں تھا اور برے صغیر کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو انگریز نے ایک ریسرچ پیش کی تھی کہ اس پورے پنجاب کے ایریے کے اندر یہاں آبادی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اگر یہاں پہ آپ صرف اناج اکھا دیں تو یہ جو پورا خطہ ہے انڈیا پاکستان منگلہ دیش کا یہاں کے لوگوں کی یہاں کی آبادی کی آئندہ آنے والے کتنے سو سالوں کی جو ضروریات ہیں خوراک کے حوالے سے اس کے لیے کافی ہوگا تو اس کی اوپر تو یہاں کی زمین کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور پوری دنیا کے اندر بھی یہ کوششیں شروع کی جا چکی ہیں اور بلکہ یہ کہ اب تو بڑے بڑے جو برینڈز ہیں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ پروڈکٹس بنا رہے ہیں اب وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹیکسٹائل میل والوں سے کہ آپ ہمیں جو آرڈر پلیس کریں ہمیں جو آپ آرڈرز بنا کے دیں اس کے اندر آپ ری جنریٹیو کوٹن اس کو یوز کریں تو ہمیں بھی پاکستانی کسان کو اس بارے میں آگاہی دینی ہے کہ آپ اپنی زمین کی اوپر کیسے توجہ دے سکتے ہیں جب آپ اپنی زمین کو بہتر کریں گے تو یہ جو ایک ورلڈ وائٹ پروگرام شروع کیا گیا ری جنریٹیو اگریکلچر کا آپ جس طرح بی سی آئی کا حصہ بن رہے ہیں اسی طرح سے آپ اس پروگرام کا بھی حصہ بنیں گے آپ کو زیادہ بہتر انداز سے ریٹ بھی آپ کو بہتر ملے گا اور آپ ایک اچھے بڑے لیول کی اوپر آکے کپاس کی کاش کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر جعوید صاحب آپ سے میں ریکویس کروں گا کہ آپ سٹارٹ کریں اور اس میں پھر ڈاکٹر فیاض کے پاس بھی ہم چلتے ہیں میں اس میں تھوڑا ایڈ کرتا جانوں کہ جو اس وقت موسمی حالات کے جو چیلنجز درپیش ہیں نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا بھر میں اور اس کے اوپر بڑا جو ہے نا تشویش ہے پوری دنیا کو کہ ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کے اندر جو کاربن امیشن میں ہیں جو جو فصلے ہیں جتنی اور ایسی فصلے جہاں پر پانی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں زہروں کا زیادہ استعمال ہے جہاں خادوں کا زیادہ استعمال ہے ان فصلوں کو ڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے اور اس میں کپ کپاس بھی جو ہے نا پانی زیادہ لینے والی فصلوں کے اندر ہے ابھی ڈاٹ صاحب سے بھی ہم اس کے اوپر مزید رہ لیں گے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ریچریٹیو ہے کیا وہ یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے جو ریسورسز ہیں انہی کو استعمال کرتے ہوئے فصلیں گوانی ہیں نہ کہ ہم بہتر ایک جو ہے نا استعمال کریں خادوں کا اسی طرح جو ہم پیسٹی سائیڈ جو ہے جتنی ہم یوز کر رہے ہیں نہ امریکہ یوز کر رہے ہیں نہ کوئی یورپ کے اندر یوز کر رہے ہیں نہ ابھی دیکھا ہے آپ نے کہ برازیل کے اندر جو ہے نا وہ کتنی اچھی پیداوار لے رہے ہیں بہت کم جو ہے نا یوز کر رہے ہیں پیسٹی سائیڈ سیمیلہ نے ابھی ایک وفت اپٹما کے تعاون کے ساتھ اسبکستان گیا ہوا تھا جہاں پر سائنٹسٹ کو دکھایا ہے کہ وہاں پر جتنی بھی کپاس ہو رہی ہے ٹوٹلی جو ہے نا وہ آئی پی ایم پروگرام کے تحت ہو رہی ہے کوئی ایک سنگل پیسٹی سائیڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا بہت اچھی پیداوار 35, 40, 45 من پر ایک کر تک پیداوار جو ہے نا وہاں لی جا رہی ہے تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں آنا ہوگا اس کے لئے آئی پی ایم کے لئے کیا کچھ چاہیے ہوگا بیالوجیکل کنٹرول کے لئے لیبارٹریز چاہیے ہوگی جہاں پر وہ کیڑے جو ان جو ختم ناک کیڑے ان کو مارتے ہیں جن کو ہم دوست کیڑے کہتے ہیں ہم نے سپریے کر کر کے ان دوست کیڑوں کو بھی ختم کر دیا ہے ہم نے ان دوست کیڑوں کو بنانا ہے ان کو ملٹیپلائی کرنا اس کے لئے لیبارٹریز چاہیے پھر اس کے کارڈز ہوتے ہیں اور وہ پھر فسنوں تک پنچانے ہیں تاکہ ہم پیسٹی سائیڈ کے بجائے ان کیڑوں کو جو ہے نا وہاں پر اس کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھا دیں اور وہ جو ختم ناک کیڑیں ان کو ختم کر دیں یہ ایک آسان طریقے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں اور اس کے لئے کیا ہوگا کہ اس کے لئے پورا ایک سسٹم ہوگا وہ پورے جتنے بھی ریسرچ کے ہمارے ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں اور پاپولی اس کی جو لیبارٹریز ہیں اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا ہے پہلے بھی ہیں ہمارے پاس بہت ساری لیبارٹریز جو ہمارا پی آر سی ہے اس کے اندر پروگرام چل رہا ہے اس کے اندر ہر بڑے بڑے جو ہمارے سٹیشنز ہیں وہاں پر لیبارٹریز موجود ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا اس کو فنکشنل کرنا ہے اس کے لیے جس طرح آپ بھی ڈاٹسا بات کر رہے تھے کہ کاشکاروں کو وینس دینی ہے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اگر ہم زمین کی بات کریں تو اس کی ٹیسٹنگ اب ٹیسٹنگ کے لیے اگر آپ بات کریں تو اس کے گورنمنٹ نے جو اس کو جگہ جگہ آلموسٹ فری کیا ہوا ہے کہ آپ دو روپے یا چار روپے کا جو ہے نا وہ ایک ٹیسٹ ہے صرف اتنا سستہ یعنی کہ گورنمنٹ کے جو لیبارٹریز ہیں وہاں پورا اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سہولت جو ہے نا ہماری جو فرٹی لائزر کی جو کمپنیز ہیں وہ فری آف کاؤس دے رہی ہیں ان کی وینز ہیں وہ جاتے ہیں اور وہاں پر سیمپل لیتے ہیں اور پھر فری آف کاؤس جو ہے نا وہ ریپورٹ لیکن وہ وہاں کا جاتے ہیں جو ان کو بلایا جائے کاشکار کو ہم نے آویرنس دینی ہے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے کوئی بھی فصل لگانی ہے کپاس لگانی ہے یا کوئی اور فصل لگانی ہے اس سے پہلے آپ اپنی زمین کا تذہیہ کروائیں اور تذہیہ کے لئے تو بتا رہا ہوں کہ فرٹی لائزر جو کمپنیز ہیں انہوں نے بڑے اچھی لیپورٹیز جو ہے نا بنائی ہیں تاکہ کاشکار کو پتا چلے کہ اس کو کون سی جو ہے نا خات کی ضرورت ہے اس کی زمین میں اور کون سی خات زیادہ ہے جیسا ڈاٹر فیاد صاحبے بھی بتا رہے تھے کیونکہ کچھ اس طرح کے عذاب ہی ہوتے ہیں جن کی زیادتی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیداوار متاثر ہوتی ہے تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح جو باقی چیزیں ہوں گی ڈاٹ صاحب ابھی بتاتے ہمیں تاکہ ہم کاشکار کو بتائیں اور اس سے ہمارے جو کاشکار ہیں وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں جی بلکل جی ڈاکٹر فیاز کی طرف ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ ہم جو مسائل آپ نے اور روکٹر جعوید نے ایڈنٹیفائی کیے کہ سب سے پہلے سوائل کا مسئلہ ہے اور سوائل کی ٹیسٹنگ نہیں کی جاتی اور سوائل ٹیسٹنگ کو انکریج کرنا چاہیے اس کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کے ادارے بھی موجود ہیں لیبز بھی موجود ہیں تو اب ان مسائل کے حل کی طرف ہمیں آنا ہے مسائل کے حل میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کاشکار کی رہنمائی کریں تاکہ یہ کہ وہ آنے والے سیزن میں جب کپاس کے پودے کی کاش کریں تو اس سے پہلے پروپر زمین کی تیاری بھی کریں صحیح بیچ کا انتخاب کریں اور اس پودے کی نگشداشت وہ کس طریقے سے کریں گے یہ رہنمائی آپ کی طرف سے مطلوب ہے جی بالکل جیسے ڈاکٹ صاحب نے یہ فرمایا کہ گورنمنٹ کی طرف سے فسیلیٹیز موجود ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی طرف سے بھی فسیلیٹیز ہیں فارمز میں یہ ویرنس لانے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم تجزیہ نہیں کروائیں گے اس وقت تک ہم اپنی زمین کی ذرخیزی کو برقرار نہیں رکھ سکتے اب اس میں دو فیدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تجزیہ کروانے سے زمیدار کو پتا چلے گا کہ میری زمین کتنی صحت مند ہے اس میں آرگینک میٹر کتنا ہے فاس فورس کتنی ہے بٹاش کتنی ہے اسی طرح میکلو آرگنزمز وغیرہ اگر اس کا بھی تجزیہ کروانے جائے تو اس کی پاپولیشن کے بارے میں بھی پتا چل جاتا ہے اور دوسرا فیدہ یہ ہوگا کہ ذمیدار ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ خاد استعمال کر رہا ہو تجزیہ کروانے کے بعد اسے معلوم ہو کہ یہ جو میں خاد فاس فورس کی یا ڈی اپی استعمال کر رہا ہوں یا پٹاش کر رہا ہوں یہ تو میں ضرورت سے زیادہ کر رہا ہوں میری زمین میں تو یہ پہلے سے کافی مقدار میں مجود ہے جو پودے کی ضرورت کے لیے موضوع ہیں تو ہو سکتا ہے اسے کم استعمال کرنی پڑے اور اس کے اخراجات جو بلا وجہ وہ کر رہا ہے علم کی کمی کی وجہ سے وہ اس سے بچ سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ڈاڈرٹ صاحب نے آئی پی ایم پر ذکر کی ہے آئی پی ایم کے حوالے سے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئی پی ایم وہاں پہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ ایک ہی کراپ ہو اور اس کا ایڈیا کافی زیادہ ہو تو اس میں پھر آئی پی ایم کو کنٹرول کر آئی پی ایم کے ذریعے پیسٹ کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جہاں پہ مکس کراپنگ ہو مختلف قسم کی اور اس میں کیڑے بھی پھر مختلف قسم کی ہوتے ہیں ان کی پاپولیشن جو ہے وہ اگر آپ فرض کریں کپاس کے ساتھ کہیں میز لگی ہوئی ہے یا چاول لگا ہوا ہے یا کوئی اور فصل لگی ہوئی ہے تو اس پہ پھر ایک تو اس کی ان کراپس کی وجہ سے انوائرمنٹ پہ اثر پڑتا ہے کپاس بنیادی طور پر خوشک موسم کی فصل ہے اگر اس کے قریب چاول کی فصل لگا دی جائے یا میز لگا دی جائے جن کو زیادہ پانی لگانا پڑتا ہے تو اس سے فضاء میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر پیسٹ کی پاپولیشن بھی پڑتی ہے تو کپاس مسائل کا شکار ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرص کیا کہ گرم موسم میں جہاں جہاں کپاس ہم لگا رہے ہیں وہاں پہ موسم بہت گرم ہوتا ہے تو اگر گرمی کے ساتھ ساتھ نمی کا تناسب بھی بڑھ جائے تو اس سے پھر کپاس کے پودے کا جو پھال ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے جس کو کیرہ بھی کہتے ہیں تو وہ کیرہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوتی ہے تو جہاں پہ کپاس کو خوشک موسم ملتا ہے اور وہاں پہ اگر ہوا بھی چلتی رہے جیسا کہ سندھ کا موسم ہے وہ کپاس کے لئے آئیڈیل ہے وہاں پہ ہوا چلتی ہے نمی کھیتوں میں ٹھہر نہیں سکتی وہ منتشر ہوتی رہتی ہے تو اس سے کیڑا بھی پرورش نہیں پاتا ہوتنا تو بہترین فصل ہوتی ہے پنجاب میں یہاں پہ یہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے پیسٹ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور کچھ مسائل ایسی ہیں جو فارمر کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں جیسا کہ سپریے کا ٹائم پہ نہ کرنا یعنی موضوع وقت ہوتا ہے صبح صبح کا سورج نکلنے کے آدھا گھنٹا بات تک اس کے بعد اگر کرے تو گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سپریے زیادہ پتوں میں جذب نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اس کا جو کنٹرول کا میکانیزم ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سپریے مشین استعمال کر رہے ہیں اس کی نوزل بات زکر تو وہ صحیح نہیں ہوتی وہ سپریے صحیح طرح پودوں کے اوپر سپریڈ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ بھی مینجمنٹ کے ایشیوز میں سے اور جب یہ کیڑا کنٹرول نہیں ہوتا تو فارمر یہ سمجھتا ہے کہ شاید دعائی جلی ہے جس کی وجہ سے کیڑا کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کے ساتھ ساتھ زمین کے حوالے سے جیسے ابھی ذکر ہوا ری جنریٹیو ایگری کلچر کا ری جنریٹیو ایگری کلچر کا زیادہ فاکس زمین کے اوپر ہے اور پانی کے اوپر ہے کیونکہ زمین ہی وہ واحد ایک ذریعہ ہے جس سے ہم نے فصلیں لینی ہیں اگر زمین کی صحت وقت کے ساتھ ساتھ متاثر ہو گئی تو ظاہر ہے اس کی پیداواری صلاحیت کم ہو جائے گی تو اس سے فورس کوٹی جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے زمین کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصاً پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ کلائیمٹ چینج کا جو افیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمارا ملک خصوصاً فوکس میں ہے کہ یہ بہت زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جیسا کہ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ایک سال کپاس کا سیزن ہوتا ہے تو اس میں بارشیں ہوتی نہیں ہیں بالکل اور دوسرا سال ہوتا ہے کہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ وہ خیت خوشک ہی نہیں ہوتے تو یہ وہی مسائل ہیں جو کلائیمٹ چینج کی وجہ سے موسمیاتی تغییرات کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ان حالات میں زمین کی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اگر موسم خوشک ہے تو زمین پانی کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے اس کو پھر بار بار پانی لگانا پڑتا ہے اس سے پانی کے وسائل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے اور اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو جو زرخیز زمین ہے وہ پانی کے ساتھ اس کی ایرویجن ہو جاتی ہے یعنی جو زرخیز تیہ ہے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ کسی اور جگہ چلے جاتی ہے تو زمین کی جو زرخیزی ہے وہ متاثر ہوتی ہے یہ وہ مسائل ہیں جو موسمیاتی تغییرات کی وجہ سے ہیں لیکن ہم زمین کی صحت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے زمین کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے پچھلے کوئی تین چار سال سے یہاں سی سی آر ای ملتان میں ایک ٹرائل لگایا ہے جس کو ہم لیف ٹکنالوجی کے نام سے اور نام دیا ہے ہم نے اس کا مطلب بنتا ہے لو ایکسپینڈیچر انوائرمنٹ فرنڈلی اوکی اوکی اب وہ لو ایکسپینڈیچر کیسے ہے کہ جب ہم کپاس کی فصل کی بجائی کرتے ہیں پودہ جب ہوگا آتا ہے دھوڑا سا اس کا زمین سے اوپر ہوتا ہے تو ہم زمین کو کبر کر دیتے ہیں اس کو مختلف مطلب فصل کی باقیات جیسا کہ رائی سے چاول ہے چاول کی جو ہوتی ہے باقیات اس کے ذریعے سے زمین کو مکمل کبر کر دیا جاتا ہے اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی اچھا جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پھر کیمیکل کا استعمالہ وہ بھی رک گیا اس کے علاوہ جو پانی لگانے کی کہلیں کہ درانیاں ہیں اس میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے کہ اگر جو زمین بغیر کبر کے ہے وہ ہفتے بعد اس کو پانی لگانا پڑتا ہے تو جہاں پہ یہ ہم ملچنگ کرتے ہیں رائی سٹرہ کی یا کسی اور چیز کی بھی کی جا سکتی ہے جو بھی فارمر کو اویلیبل ہو تو اس سے پانی لگانے کا جو درانیاں ہے وہ کافی اس میں بازگات یہ ہوتا ہے کہ بیس پچیس دن تک بھی پانی نہیں لگانا پڑتا اس سے پانی کی بچت ہوتی ہے اس کے علاوہ جو جب گرمیاں ہوتی ہیں جیسا کہ جون جولائی کا مہینہ ہے تو اس وقت زمین اتنی تپ جاتی ہے کہ اس کا درجہ حرارت ساٹھ سے ستر ڈگری تک چلا جاتا ہے جبکہ فضاء میں ابھی چالیس ہوتا ہے لیکن زمین کی سطح جو ہے اس کا ٹمپریچر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ٹمپریچر اتنا بڑھے گا تو اس کا نقصان ہوگا کہ زمین جلدی خوشک ہوگی اور اس میں جو نامیاتی مد ہے وہ بھی جلے گا ضیع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مائیکرو آگنیزمز ہیں زمین میں جو زمین کی صحت کا ایک اہم جزو ہیں ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے اچھا اس حالت میں اگر زمین کو کسان جو جیسا کہ عام کسان کی روٹین ہے کہ وہ حل چلاتا ہے اب اتنی گرمی میں جب حل چلا کے اس کو چھوڑ دے گا تو جو زمین کی سطح کے اندر نمی موجود تھی جب وہ حل چلانے کے بعد وہ اوپر آئے گی مٹی تو وہ ساری ختم ہو جاتی ہے نمی اس کے ساتھ ساتھ اس کا نامیاتی مددہ بھی متاثر ہوتا ہے اور جنہوں نے اپنا گھر بنائے ہوتا ہے جب حال چلاتے ہیں تو وہ ان کا گھر ختم ہو جاتا ہے تو ان کا جو پھر فنکشن ہے ان کے جو انہوں نے زمین کی صحت میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں تو نیو ٹکنالوجی کے ذریعے سے یہ ان سارے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بار بار زمین میں حال چلاتے ہیں تو وہ بار بار اور اس کی نمی خوش کھونے سے اور نامیاتی مادے کے جلنے سے وہ زمین سخت ہو جاتے ہیں پھر یہ کسان شکایت کرتے ہیں ہماری زمین بڑی سخت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر اتنا زیادہ وہ حال چلاتے ہیں مشکنری کا اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے نامیاتی مادے کی کمی کی وجہ سے اب دنیا اس طرف آ رہی ہے ہم ری جنریٹیو اگری کلچر کو اڈاپٹ کریں اس میں منیوم تلج جو ایک اہم انسر ہے کہ کم سے کم حل چلائیں صرف اس جگہ پہ آپ زمین کو ڈسٹرم کریں جہاں پہ آپ نے بیج لگانا ہے باقی زمین کو نہ چھڑیں اور زمین کو کور رکھیں تاکہ اس کی نمی برقرار رہے اور اس میں جو مائکرو آگنزمز ہیں ان کی پاپولیشن بڑھتی رہے مائکرو آگنزمز جو ہیں وہ مختلف قسم کے انزائمز پروڈیوز کرتے ہیں جو پودے کے لئے دہائی ضروری ہوتے ہیں تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں اسی طرح آگنیک میٹر جو ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے ری جنریٹیو اگری کلچر میں کہ آپ فارم یار منیور کا استعمال کریں یا کراب ری ریڈیوز کا استعمال کریں فصل کی باقیات کا استعمال کریں تاکہ زمین کے اندر نامیاتی مادہ جمع ہوتا رہیں اچھا ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ زمین کی تاریخ وقت کسان کیا کرتا ہے کہ دو تین حال چلاتا ہے اس کے بعد جو پچھلی فصل کی جڑیں ہوتی ہیں اوپر سے تو اس نے چلو فصل کار لیا ہے جیسا کہ گندم ہے یا کپاس ہے چھڑیاں کار لیں اس کی جو جڑیں ہیں ان کو وہ خیتوں سے نکال لگال کے باہر پھینک رہا ہوتے ہیں صحیح صحیح حالانکہ جڑیں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ ان کا ڈیکٹ رابطہ ہے اور جو بھی خاد استعمال ہوتی ہے وہ پہلے جڑوں میں جاتی ہے اس کے بعد پودے میں وہ متقل ہوتی ہے تو پودے کی ضرورت کے مطابق پودے میں چلی جاتی ہے جب پودے کی بڑھتری رکھ جاتی ہے تو جیسے جیسے پودہ زمین سے پانی جذب کرتے ہیں وہ غزائے اعضاء بھی ساتھ اس کے جذب ہوتے رہتے ہیں اور وہ جڑوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ خاد کی بوریاں جو ہیں نا وہ جڑوں کی شکل میں وہاں سے نکال نکال کے باہر پھینک رہا ہوتا ہے ٹھیک 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 � کو بوئیں فصل کا جو پھل یا جو اناج ہیں وہ آپ لے لیں اور باقی جو جتنا بھی فصل کا حصہ اس کو ساتھ دیں وہ زمین کا حق ہے زمین میں گل سڑھ کے زمین کو ایسا محول دے جس سے اگلی فصل کے لیے آہ زرخیزی بڑھے زمین کی صحت بڑھے آپ کے آخراجات بھی کم ہوں اور آپ کو بہترین ملے ایک بنیادی چیز میں آتا چکروں جو زمین کی ضرخیزی کو بہا کے لیے انتائی زمین کو اکھیں اور اس کے اندر نمی کو برقرار رکھیں تو زمین کی ضرخیزی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جی بالکل روک سب بہت آپ نے کمپریانسیب انداز سے اس کو یہ جو چیلنجز ہیں ان کا حل ہمارے سامنے رکھا ہے میں اب اسی question کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور میں ایک direct question یہ کرنے جا رہا ہوں اس کا background یہ ہے کہ عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک third world country ہونے کی وجہ سے پسماندہ ہمارا ملک ہے اور جو ایک میڈیا میں ہائپ یہاں پہ create کی جاتی ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی وہ ساری چیزیں dark دکھائی جاتی ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اس کے اندر خرابی ہے اور بہت مسائل ہیں مسائل مسائل ہی بہت سادہ بتایا جاتی ہے ابھی لیکن جس طرح سے ڈکٹر فیاض صاحب نے بتایا کہ یہ ایک program farmer کی awareness اور اس کی support کے لیے leaf کے نام سے چل رہا ہے پچھلے تین چار سالوں سے تو یہ ایک امید کی کرن ہے اور اس میں ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کچھ اندازہ آپ کے پاس یا کچھ data آپ کے پاس ہے کہ کتنے فارمرز ابھی تک آپ کے اس program کو avail کر چکے ہیں یا جو cotton central institute ہے اس نے کیا کوششیں کی ہیں کہ یہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ فارمرز تک پہنچایا جائے کہ آپ کے لیے ایک ہم نے program start کیا اور آپ اس program کو جو ہے وہ آ کے avail کریں جی ڈاکٹر فیاض اب آپ سے میرا یہ question ہے یہ بہت اچھا سوال ہے جی اور اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تو فارمرز سیمینار کرتے ہیں یہاں پہ اور ان کو practicalی دکھاتے ہیں کہ یہ اس کے benefits ہیں اور بقاعدہ آہ فارمرز کا ویزٹ کروایا جاتا ہے ان کو فصل بھی دکھائی جاتی ہے کہ جو leaf technology کے ذریعے سے produce کی گئی ہے اور جو عام آہ روٹین میں آہ تیار کی جاتی اس میں اور اس میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا analysis بھی کروایا ہے اور صرف ایک season کے مطلب اس practice کے ذریعے سے اس میں نامیاتی مادے کی مقدار میں اضافہ ہوا اگرچہ وہ معمولی سا تھا لیکن اضافہ ہوا وہ ایک بہت حوصلہ افضا چیز ہے نامیاتی مادہ جو ہے وہ اتنی اسانی سے بڑھتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ایسا environment ملا جس کی وجہ سے نامیاتی مادے میں اضافہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اجزاء تھے غزائی اجزاء جو زمین میں خادوں کی شکل میں ڈالے گئے ان کی مقدار بھی جو control plots تھے جہاں پہ ہم نے وہ leaf technology نہیں استعمال کی ان کی نسبت زیادہ تھی تو اس کی اگاہی کے لیے ہم فارمرز کو یہاں بلاتے ہیں ان کو ان کے سامنے ان کو وہ فصل دکھائی جاتی ہے ان کو demonstrate کیا جاتا ہے طریقہ کار اس کے ساتھ ساتھ ہم better cotton کا ایک project جو public sector کی طرف سے ہم run کر رہے ہیں government کی طرف سے funded project ہے اس میں ہم ملتان ڈیجی خان شیرف روز اور ڈادو میں یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے دس production units قیم کیے ہوئے ہیں جس میں پچیس سے سے تین ہزار free production unit farmer ہیں تو وہاں پہ ہمارا field staff جو ہے ہر production unit میں ایک production field officer ہے اور اس کے ساتھ دس field facilitator ہیں جو فارمرز کے ساتھ ان contact رہتے ہیں اور ان کو visit کرتے رہتے ہیں اور ان کی ہم training کر کے ان کو field میں بیچتے ہیں اور ساری technology کے بارے میں وہ بتاتے ہیں اور اس سال ہم نے ہر production unit میں اس کے demonstration پلات لگائے ہیں تاکہ فارمرز کو ان کی اپنے ہی جگہ پہ یہ demonstrate کر کے دکھایا جائے کہ اس کے کیا benefits ہیں اور وہ اس کو آگے پھر اڈاپٹ کرنا شروع کریں یہ ایک مسئلہ ہے ہماری فارمرز کے ساتھ کہ ان کا اڈاپشن کا جو سپیڈ کہہ لیں یا لیول کہہ لیں وہ سلو ہے ٹائم لگتا ہے فارمر تک بات کو پہنچانے میں اور اس پر عمل کروانے میں تو آہ سلولی سلولی وہ اس چیز پہ آ رہے ہیں تو اس سے آہ ان کی کاسٹ او پڈکشن بھی کم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو آہ ری جنریٹیو ویگری کلچر کا جو concept ہے کہ ہم اپنے resources کو نہ صرف آہ صحیح طریقے سے استعمال کریں بلکہ ان میں اضافہ کریں تو اضافہ اسی شکل میں ہوگا کہ ہم اسی آہ کہلیں کہ ایک اکڑ سے زیادہ پیداوار لے لیں اور کم اخراجات کے ساتھ لے لیں تو یہی ایک ری جنریٹیو ویگری کلچر کا concept ہے اور اس میں مین فوکس جو ہے وہ سائل ہے سائل کی ہیلپ ہے بالکل صحیح ہے آہ ڈوٹ سب میرا ایک سوال آہ اس میں ریسرچ کے حوالے سے ہے کہ جو آہ ڈیجیٹل ٹکنالوجی ہے ابھی جیسے فارمر کے حوالے سے بھی ڈوکٹر فیاد صاحب فرما رہے ہیں کہ فارمرز کو awareness کرنے کی یہ لوگ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن یہ کہ فارمرز کو آہ یہ چیز understand کرنے میں اور adopt کرنے میں یعنی آہ بسیکلی دیکھا جائے تو ان کو transform ہونے میں time لگ رہا ہے اور لگتا ہے تو کیا technology کے use سے آہ اس چیز کو جو ہے وہ آہ بہتر بنایا جا سکتا ہے اس process کو fast کیا جا سکتا ہے main supply chain کا جو ہے وہ ایک بنیادی کھونٹا ہے اور کسان کی awareness بہت ضروری ہے تو اس حوالے سے technology میں کیا کوئی کام ہو سکا ہے ابھی تک ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی جو کوئی بھی technology ہے جب اس کو transfer کیے کے لیے ہم قاتل کرتے تو ہم extension services کی بات کرتے ہیں یا advisory services کی بات کرتے ہیں پہلے بھی ہماری extension services جو advisory جو تھی اس نے کاشتکار کو advise کیا اس نے کاشتکار کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے nature کے خلاف کام کیے جو ہم دوبارہ regenerated کی طرف آ رہے ہیں پہلے جو ہمارا extension تھا اس کا جو نعرہ تھا ابھی جس طرح ڈرساب zero tillage کی بات کر رہے ہیں کم حل چلانے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے لو carbon emission کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا پہلے جو پنجاب کے اندر جو نعرہ تھا وہ کیا تھا آپ کو پتا اس کے بارے میں نہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ہمارا یہ نعرہ تھا کہ دب کے واہ راج کے کھا دب کے واہ راج کے کھا کہ جتنا زیادہ آپ حال چلا ہوگے آپ کو اتنی زیادہ پیداوار ملے گی تو اس طرح کی جو extension تھی وہ ہم نے کی ہوئی ہے کاشتکار کو ہم نے اس کی طرف لگایا ہوا ہے اور جب ہم بتاتے ہیں اپنی extension میں کہ آپ نے جناب اپنی جو کپاس ہے تو اس کے اندر جناب چار بوری یوریا دو بوری ڈی اپی ایک بوری پٹاش ڈالنی ہے گندہ میں ہے تو اس میں اتنی خات ڈالنی ہے جب ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے سب سے پہلے ٹیسٹ کروانا ہے اکسیس ڈوز جو ہے وہ آپ کو لیے خطرناک ہے بیلنس فرٹی لیزر ہونی ضروری ہے یہ چیزیں جو ہے وہ اب تب تب کارسکار کو نہیں بتائیں گے تو وہ اس کی طرف کیسے آ سکتا ہے تو اس لیے جو جو technology جس کو پر کام کر رہا جس طرح ڈاٹر صاحب نے بتایا بہت اچھا کام ہے اگر اس کو adopt کر لیے جائے کارسکار کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سازہ فائدہ ہو سکتا ہے پیداوار بڑھ سکتی ہے organic matter بڑھے گا organic matter بڑھے گا تو بہت چیزیں بہتر ہوگی جس سے ایک آپ کا جو fertilizer ہے اس کی جو efficiency اور تقریمت ڈبل ہو جاتی ہے پانی کی جو ہے وہ بچت ہوتی ہے آپ کا جو seed ہے اس کی germination جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے آپ organic matter کے اندر جو cotton اگاتے ہیں اس کی جو quality ہے میں نے اس کے خود ٹیسٹ کی ہیں ابھی کچھ میں areas میں کچھ ڈیمو پلاٹ لگے تو میں نے visit کی ہیں اور اس کی میں نے quality ٹیسٹ کروای ہے اور آپ کی جو rd ہی بات کرتے ہوتے ہیں کہ کپاس کے اندر کتنی جو ہے نا وہ color کیسا ہونا چاہیے تو even ادھر تک effect ہوتا اس کا اس کے لیے جدید technology بھی مجود ہیں system Europe جو ہے system جو کام کر رہا ہے اس کو ہم استعمال کرنا چاہیے کہ تھوڑا fast tech کے اوپر بھی ہم جو organic matter اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ ای ای ایم technology علاقے efficient micro organism جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ ایک supply کیے جاتے ہیں organism جو ہمارا جو یہ جو باقیات ہیں اس کی جو گلنے سالنے کا ہمارے اس کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اس کے اندر کچھ اس کو میڈیا وہ provide کیا جاتا ہے like کے جیسے کہ good کا استعمال کیا جاتا ہے پانی کے اندر اور اس کے capsules ہیں اور اس کے کچھ چیزیں جو اس کے اندر ڈالیں تو جو کام آپ نے پانچ سال میں کرنا ہے وہ ایک سال میں گا تو اس طرف ہمیں آنا ہوگا جس طرح ڈالٹ صاحب نے leaf technology کے بارے میں بتایا اس کو ہم نے پانچانا ہے اور پانچانے کا اس وقت جو ذریعہ ہے وہ digital agriculture ہی ہے تو digital agriculture کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں جو کاشتکار کو اس کے موبائل کے اندر اس کے پانچائیں اس کو demonstration کر کے دکھائیں اس کی ویڈیوز ہوں اس کے بارے میں complete information ہو شروع سے end تک اور اس کے results جب کاشتکار کو results ملیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کاشتکار اس کی طرف لازمی آئے گا تو future جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارا جو اس وقت اگر ہم agriculture کی بات کریں تو digital کو priority دینی ہوگی اس وقت government کے پاس ایک single program نہیں ہے جو digital agriculture کے اوپر چل رہا ہو تو اس کی طرف ہمیں آنا ہوگا government آتی ہے نہیں آتی لیکن private sector کو جو ہے نا آگے بڑھ کے digital agriculture کے طرح کاشتکاروں کو اچھے سے اچھا جو ہے advisory دے اور پیداوار بڑھائے سر صحیح ہے آہ ڈاکٹر فیاض سے ہم پوچھتے ہیں سر کہ آہ آپ اس کو ایک take home message ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے کیا دیں گے آپ اپنی اگر گفتگو کو آہ اس کا ایک خلاصہ پیش کر دیں یا آپ ان کے لیے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں کہ وہ آنے والی جو کپاس کی فصل ہے اس کی تیاری کے اندر وہ پہلے سے زیادہ توجہ دیں اور پہلے سے زیادہ پودا اگانے کی کوشش کریں تاکہ یہ کہ کم از کم جو ان کے حصے کا کام ہے وہ تو ادا ہو باقی آگے یہ کہ ریٹ کس طرح بہتر ملنا ہے اور جو اس کی price ہے اس کے لیے اپٹیما بھی کوشش کر رہی ہے اور لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں آہ تو ہم جائیں گے کہ سر آپ ایک اپنا پیغام ہمارے فارمرز کے لیے بھی ریکارڈ کرویں جی فارمرز کے لیے میسیج یہ ہے کہ آہ جن کے سرنوں نے ابھی تک زمین کا تذجیہ نہیں کروایا وہ زمینوں کا تذجیہ کروائیں اور خادوں کا استعمال ضرورت کے مطابق کریں آہ جو تذجیاتی رپورٹ ہے اس کو نظر رکھتے ہوئے خادوں کا استعمال کریں اس سے آپ کی زمینوں کی آہ صحت بھی برقرار رہے گی اور آپ کے اخراجات بھی کم ہوں گے اور اس کے ساتھ آپ آہ آہ لیف ٹکنالوجی کا استعمال کریں اور آہ زمین کی کو فوکس کریں زمین جو ہے یہ ایسے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے جیسے ہم بچوں کی کرتے ہیں کیونکہ اگر زمین ایک دفعہ خراب ہو گئی تو اس کو آہ بحال کرنے میں بہت عرصہ لگے گا اور اس کا نقصان جو ہے وہ نسلیں مقتیں گی تو اس چیز کو مدنے سے رکھتے ہوئے زمین پر خاص فوکس کریں زمین ایک بنیادی چیز ہے بیچ بھی اچھا ہو اور خادیں بھی آپ بہت زیادہ ڈال لیں اور جناب سپری بھی کریں لیکن اگر زمین ہی صحیح نہیں ہے تو پھر پیداوار آپ کبھی بھی نہیں لے سکتے تو زمین پر فوکس کرتے ہوئے آپ آہ کم خاد کم سپری اور کم پانی کے ساتھ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں یہی میرا میسج ہے کہ آپ کپاس ہوگائیں اکلمندی کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہ اس بات کا خصوصی خیار رکھیں کہ زیادہ سپری کرنے سے اچھی پیداوار نہیں ہوتی بلکہ بہت سارے بیسے ہیں جو کم سپری کر کے بھی بہت اچھی پیداوار لے رہے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اس سے آپ آہ کم خرج کے ساتھ اچھی پیداوار لے سکیں گے اس سے آپ بھی خوشحال ہوں گے اور ملک بھی خوشحال ہوگا آہ بہت آہ شکر گزار ہیں ہم ڈاکٹر فیاض صاحب کے خصوصی طور پر کہ آج انہوں نے آہ مجھے اور ڈاکٹر جاوید حسن کو جوائن کیا اور آہ بہت ہی کمپریہنسیو انداز میں انہوں نے زمین کے مسائل سے لے کے آگے کاشکار اور کپاس کو جو آورال چیلنجز درپیش ہیں اس کی اوپر اپنا خصوصی تجزیہ انہوں نے پیش کیا تو ہم یہ چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کے ہمارے جو فیوچر کے پروگرامز ہیں اس کے اندر بھی ہم آپ کو وقتن فا وقتن زحمت دیتے رہے ہیں اور آپ ہماری یہ جو پوری ایک آہ چین ہے سپلائی چین کوٹن سے ریلیٹڈ جس میں کپاس کے کاشکار سے لے کے آگے ٹیکسٹائل ملز تک ہیں آپ ان کی اویرنس کے لیے ہماری معلومات میں اضافہ کرتے رہیں تاکہ یہ کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اپنے ہر پروگرام کے اندر ایک آواز اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے زیادہ ویلیو ایڈٹ کراپ جو ہے وہ کپاس ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹ کی بہتری کے لیے کپاس کی اوپر ایک خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس میں ایفرٹس گورنمنٹ کی سطح پہ بھی کی جا رہی ہیں پرائیوٹ سیکٹر بھی کام کر رہا ہے لیکن جب تک یہ سارے سٹیک ہولڈرز مل کر ایک نیشنل کوٹن ویجن نہیں بنائیں گے تب تک ہماری کوئی ایک نیشنل کوٹن پولیسی مرتب نہیں کی جا سکتی تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ایک نیشنل کوٹن ویجن کی طرف جائیں اور اپنے اپنے فورمز کی اوپر ہم اس چیز کی اوپر آہ بات کریں کیونکہ جب ہم پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کسی ایک بڑے پروجیکٹ کو اچیف کرنے کے لیے بڑے ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے پہلے اس کا ویجن بنایا جاتا ہے علم اقبال نے بھی پاکستان کا ایک ویجن بنایا جو انہوں نے ایک آہ کونسپٹ پیش کیا کہ اس طرح سے ایک علیدہ مسلمانوں کا ملک ہمیں لینا ہوگا جس کے اندر جا کے ہم اسلام کے اصولوں پر آہ دنیا کو دکھا سکیں گے آج کی مارڈن دنیا کے اندر بھی اسلام جو وہ implementable ہے تو یہ ویجن انہوں نے پہلے پلان کیا آہ جس کی اوپر پھر آہ آگے اس ویجن کو اچیف کرنے کے لیے کوششیں شروع ہوئیں تو اسی طرح سے ایک بہت بڑا مقصد پاکستان آہ کیونکہ ایک agriculture country ہے ہماری آہ ساری dependency یہاں پہ agriculture کی اوپر ہی ہے اور ہماری جتنی industry بھی ہے یہاں پہ textile کے حوالے سے جس جو major employment دے رہی ہے ہمارے ملک میں اس کی بھی major dependency ہماری cotton کی crop پہ ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں جنگی بنیادوں پر انقلابی بنیادوں پر آہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم سب کو اپنا اپنا آہ کارے خیر سمجھ کے اپنا حصہ ڈالنا ہے تو آہ ہم اپنے اسے کا کام کر رہے ہیں آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے اپنے سطح پر اس کے لیے آواز اٹھائیں آہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے مجھے اور ڈاکٹر جاوید حسن کو اجازت دی جائے گا اللہ حافظ